اگر ابھی طرح آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو جلدی سے جا کے سبسکرائب بٹن دبا دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی پریس کریے تاکہ آپ کو ملے میرے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو گائز ویڈیو میں میں کمپر کرنے والا شاومی می اے ون کو شاومی ریڈ می نوٹ فور کے ساتھ میں اور بتاؤں گا دو نیگ فون میں سے آپ کے لئے کون سا بیٹر رہے گا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیل او ڈیزائن کی تو یہاں پر آپ کو دو نیگ فون میں میٹل کا یونی بولی ڈیزائن دیکھنے کو مل جائے گا بچ شاومی کا می اے ون میں آپ کو ٹاپ اور بٹم میں کوئی پلاسٹک پوشن دیکھنے کو نہیں ملے گا وہی ریڈ می نوٹ فور میں آپ کو اپکا بٹم میں پلاسٹک پوشن دیکھنے کو مل جائے گا بچ شاومی اے ون میں آپ کو ٹاپ اور بٹم میں ایٹینہ نائنز دیکھ گئے جیسے کہ امیں آئی فون سیون پلاس واغیرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ان ٹرمز او بلکورٹی شاومی ریڈ می ای ون بہت ہی اچھی بلکورٹی کے ساتھ میں آتا ہے ریڈ می نوٹ فور کی بھی اچھی ہے پہ ریڈ می نوٹ فور سے بھی اچھی بلکورٹی شاومی اے ون میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور جو تھکنس کی بات کرتے ہیں شاومی A1 بہت ہی سلم فون ہے 7.3 mm کی تھکنس کے ساتھ میں آتا ہے وہیں بات کرتے ہیں ریڈ می نوٹ 4 کی تو یہاں پر آپ کو 8.5 mm چندھنگ کی تھکنس دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ان ٹرمس اپ بلکورٹین ڈیزائن شاومی می ای ون is better than ریڈ می نوٹ 4 بات کرتے ہیں آپ پر دونہی فون کے ڈسپلے کی تو دونہی فون کا سیم ڈسپلے دونہی آپ کو مل جائے گا 5.5 inch کا فول ای ڈ آئی پیڈ ڈسپلے 2.5 ڈی کاف گلاس کے ساتھ میں گولیلا گلاس کا پروڈیکشن می ای ون میں ہے ریڈ می نوٹ 4 میں نہیں ہے اور بات کرتے ہیں پی بے کی تو فور زیرو ون کا دونہی فون میں آپ کو پی بے دیکھنے کو مل جائے گا بات کرتے ہیں یہاں پر دونہی فون کی پروسیسر کی تو پروسیسر بھی دونہی فون میں سیم ہے ٹھیک سٹے پروسیسر کی پروسیسر ہے ٹھیک سٹے پروسیسر ہے اکٹاکور کا پروسیسر ہے اکٹس ای 53 پر بیسٹ ہے دونہی فون میں جی پیو بے آپ کو سیم مل جائے گا ای ڈینو کا 506 کا جی پیو تو پرفومنس بھی دونہی فون کی سیمیلر رہنے والی ہے اچھی پرفومنس ملے گی سیمیلر اچھی پرفومنس ملے گی سنیپڈنگ 625 بہت اچھی اچھی چیپ سیٹ ہے optimize shifted ہے تو performance بھی اچھی مل جائے گی دونے فون کے اچھی رہنے والی ہے بات کہتے ہیں دونے فون کی RAM اور storage کی تو دونے فون میں آپ کو 4GP کا RAM مل جائے گا 64GP کی انٹرلہ storage مل جائے گی اور دونے فون میں آپ کو habit shot دیکھنے کو مل جائے گا بات کہتے ہیں دونے فون کے sensors کی تو یہاں پر آپ کو دونے فون میں سبھی طریقے کے sensors مل جائیں گے ایک سلامیٹر سنسر پاکسی میڈی سنسر ایم بیٹر سنسر جائرسکوپ کمپس آئے بلاسٹر فنگر بینڈ سنسر آپ کو دونے فون میں بیک سائیڈ میں دیکھنے کو مل جائے گا بات کہتے ہیں کیمراز کی تو شاومی شاومی می اے وان میں آپ کو مل جائے گا دو کیمرہ دونے کیمرہ 12 میکا پکسل کے ایک کپر چرے 2.2 کا ایک کپر چرے 2.6 کا اور ایک ایک primary camera جو ہے اور ایک جو ٹیلی ایک لینس primary camera ہے اور جو دوسری لینس ہے وہ ٹیلی فوٹو لینس ہے جو کہ ہم آئی فون 7 پلس میں اور ون پلس 5 میں دیکھنے کو مل جائے گا ویسے یہاں پر آپ کو 2x optical zoom دیکھنے کو مل جائے گا پلس آپ یہاں پر portrait board وغیرہ میں shot لے سکتے ہو اور بہت ساری effect مل جائیں گے slow motion timeless pdf technology وغیرہ بہت ساری چیزیں یہاں پر مل جائے گی بات کہتے ہیں Redmi Note 4 کے کی کیمرہ کی تو یہاں پر آپ کو 13 ملے کا pixel کا back camera ملے گا جس کا پچھر 2.0 کا سنگل سنسر ہے slow motion timeless وغیرہ pdf technology وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور می ای ون کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو 4k recording بھی کر سکتا ہے اور Xiaomi Redmi Note 4 آپ کا 1080p میں recording کر سکتا ہے front camera کی بات کرتے ہیں دونے ہی فن میں آپ کو 5 مگا پکسل کا front camera ملے گا 2.0 پچھر کے ساتھ میں ہے but Redmi Note 4 سے تھوڑی wider angle lens رہی گی Xiaomi Mi A1 کی تو in terms of rare camera definitely Xiaomi A1 is better than Redmi Note 4 اور front camera کی بات کرتے ہیں تو دونے کی quality same رہنے والی but آپ کو Xiaomi A1 میں تھوڑی wider angle lens مل جائے گی بات کرتے ہیں دونے ہی فن کے android version کی تو دونے ہی فن ابھی نوگٹ پہ چل دے but Xiaomi کا جو A1 ہے وہ collab ہوا ہوا ہے android 1 کے ساتھ میں تو یہاں پہ آپ کو regular update almost 2 سال آپ کو ملے گی android oreo تو definitely آنے والا ہے اور android p کا بھی update ملے گا آپ کو android 1 کے devices میں تو اچھی بات ہے کہ stock android کے ساتھ میں آپ کو longer time کے لئے update ملے گا اور faster update ملے گا وہی بات کرتے ہیں Redmi Note 4 کی تو نوگٹ کا update تو آ گیا ہے but بہت ہی لیٹ آیا ہے پلس آپ کو MIUI جو 8 ابھی چل 9 MIUI 9 بھی بہت ہی جلدی upgrade لانے والا ہے Xiaomi Redmi Note 4 میں but یہاں پر جو oreo کا update ہے وہ تو بہت time لگے گا ہے Redmi Note 4 میں آنے کو but MIUI میں بھی بہت سارے features رہتے ہیں جس سے کہ مجھے personally MIUI better لگتا ہے stock android سے کیونکہ وہاں پر آپ تین چینز کر سکتے ہو font اپنے حساب سے رکھتے ہو بہت ساری customization کر سکتے ہو تو میرے تو MIUI اچھے ہے بہت سے لوگوں کو stock android رہتا ہے تو یہ تو آپ کا اپنا preference سے آپ کو کونسا ہے مطلب UI اچھا لگتا ہے بات کرتے battery life کی تو یہاں پر آپ کو MIUI A1 میں آپ کو ملے گا 3080 mAh کی battery Redmi Note 4 میں آپ کو مل جائے گی 4100 mAh کی battery تو in terms of battery life definitely یہاں پر Redmi Note 4 ایک چیز میں آگے MIUI A1 سے یہاں پر آپ کو لگ بگ دیڑھ سے دو دن آپ کو Redmi Note 4 میں battery چل جائے گی normal to moderate use پر اور Xiaomi MIUI A1 کی battery اچھا نہیں کہ خراب ہے بڑ آپ کی decent سے چل جائے گی ایک دن ایک دن سے زیادہ آپ اس میں expect نہیں کر سکتے ہو تو in terms of battery life Xiaomi Redmi Note 4 آپ کو زیادہ battery provide کرتا ہے تو دونے iPhone کی pricing کی بات کرتے ہیں تو جو انڈیا میں نہ ہو چھوئے MIUI A1 اس کی pricing ہے 15000 اور Redmi Note 4 کا جو 64 شبیال ایو رینڈرس کی pricing ہے 13000 تو دونے iPhone میں سے کونسا better ہے تو definitely Mi A1 is better than Redmi Note 4 pricing کا بھی 2000 کا تھوہ فرق ہے بٹ دونوں کا difference بتا دیتا ہوں یہاں پر اور میں آپ کو explain کر دیتا ہوں کہ کونسا phone آپ کو کیوں لینا چھئے تو اگر آپ کو billcott یہ اچھی چھئے slim device چھئے پلس آپ کو dual rear camera چھئے bokeh mode portrait mode وغیر آپ کو چھئے اور پلس آپ کو جو stock android ہے مطلب آپ کو زیادہ دیر تلق آپ کو update چھئے اور آپ کو fluid experience چھئے تو آپ جا کے Xiaomi Mi 5x لے سکتے ہیں Redmi Note 4 کی بات کرتے تو یہاں پر Redmi Note 4 ہر چیز میں Mi A1 سے تھوڑا پیچھے ہیں بٹ مطلب پیچھے نہیں مول سکتا آپ display بھی سیم ہے processor بھی سیم ہے GPU بھی سیم ہے RAM storage سبھی چیز سیم ہے بٹ cameras کو چھوڑ کے اور build quality کو چھوڑ کے آپ کو یہاں پر صرف battery زیادہ ملے Xiaomi Redmi Note 4 پہ تو depend کرتے ہیں اگر آپ کی highest quality camera ہے اور آپ کو جو stock 100% دے تو آپ Xiaomi Mi A1 لے سکتے ہو اور آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے آپ کو battery life آپ کی highest quality ہے تو آپ Redmi Note 4 لے سکتے ہو میری طرح تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھنا ملتا آپ سے سیکھ لے کسی ویڈیو میں جب تک لے Thank you